اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے رینک مہت کو تو یہ سارے فیچرز ہیں جو دیئے گئے ہیں اس میں تو سب سے پہلے اس میں دیا گیا ہے ڈیش بورڈ ڈیش بورڈ میں آپ یہ سارے فیچرز کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ 404 منیٹر ایمپ انیلیٹکس وغیرہ اچھا تو اس کے بعد چلتے ہیں انیلیٹکس میں اس کے لئے آپ کو رینک مہت اکاؤنٹ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا ریجیسٹر ایمیل اڈریس اچھا جی انیلیٹکس آن ہو گیا ہے اب یہ ڈیلی بیس پہ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا سائٹ انیلسیز اوپر والا فری ورجن نیچے والا پرو ورجن ایسیو پرفورمس کی ورڈز رینک ریک کر اینڈیکس سٹیٹس اس کے بعد جنرل سائٹنگز تو سب سے پہلے ہے سٹریپ کٹیگری بیس تو کٹیگری بیس یہ چیز ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی کٹیگری کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ایک کٹیگری کا لنک پاتھ کریٹ ہو جاتا ہے تو جب ہم اسے آنے بل کرتے ہیں تو یہ بیچ میں سے ریمو ہو جاتا ہے اس کے بعد اٹیشمنٹ اٹیشمنٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کوئی ایمیج افروٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پیج کریٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویو اٹیشمنٹ پیج تو اگر یہ آنے بل نہ ہوتا تو یہ ایک ایمیج کے پیج پہ ریٹریکٹ ہو جانا تھا اچھا اس کے بعد ہے جو اٹیشمنٹ مطلب ہے جو ایمیجیز یوز نہ ہو رہی ہوں وہ کہاں پہ ریٹریکٹ ہو تو اگر اس کو ڈیزیبل کیا ہو ہم نے تو وہ جو اورفن ہوں گی وہ ہوم پیج پہ ریٹریکٹ ہو جائیں گی اس کے لابے جتنے بھی ایکسٹرنل لنکس ہیں اگر آپ ان کو نو فولو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو انیبل کرنا پڑے گا ایمیجیز فائلنکس کو نو فولو کرنا ہے تو اس کو انیبل کرنا پڑے گا اس سے جتنے بھی ایکسٹرنل ایمیجیز ہیں ایکسٹرنل مطلب جو ہم دوسری ویب سائٹ سے اپنی ویب سائٹ پر لوڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ نو فولو لگ جائے گا اس کے لابے یہ اپشن ہے کہ جتنے بھی ایکسٹرنل لنکس ہیں مطلب دوسری ویب سائٹ سے لنکس وہ نیو ٹیب میں اپن ہو تو یہ اپشن آپ نے انیبل کرنا ہے یہ بھی انیبل کرنا ہے اس کے لابے یہ جو لاسٹ ون ہے اپن ایکسٹرنل لنکس سے نیو ٹیب یہ بھی انیبل کرنا ہے سیو چینجیز اس کے بعد بریڈ کمز یہ تھی میں بائی ڈیفالٹ ہوتے ہیں تو انہیں انیبل کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ویب ماسٹر ٹولز اگر آپ ان میں سے کوئی چیز ویریفائی کروانا چاہتے ہیں تو ان کا کوڈ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں سارا کوڈ نے لکھنا ہوتا صرف کونٹینٹ میں جو آئی ڈی ہوتی ہے وہ یہاں پہ لکھنی ہوتی ہے اس کے بعد ادرز اس کے بعد جو ریبوسٹر ٹی ایکسٹی ہوتی ہے وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں تو جن کو نہیں بتا ہوں ان کو بتا دوں کہ جب بھی گوگل کا بوٹ ہماری ویب سیٹ پہ آتا ہے گوگل یا کوئی بھی اور سرچ انجن تو سب سے پہلے وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ ہوتی ہے ریبوسٹر ٹی ایکسٹی فائل اس کے ذریعے آپ کسی بھی پیج کو بلا کر سکتے ہیں پوری ویب سیٹ کو بلا کر سکتے ہیں انڈیکسیشن سے روک سکتے ہیں اس کے بعد ڈاٹ ایکسٹی ایکسس یہ ریٹریکٹ وغیرہ کریٹ کرنا ہو یا کیش وغیرہ سیٹ اپ کرنا تو اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد 404 منٹر اگر کوئی بندہ آپ کی ویب سیٹ پہ آ رہا ہے اور وہ 404 پیج پہ ہے تو اس کے ذریعے آپ کو اس کا پتہ کر جائے گا اس کے بعد اینلیٹکس جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے آپ نے اپنا گوگل اکاؤنٹ اینلیٹکس کا جو ہے وہ یہاں سے لنک کرنا ہے اس کے علاوہ سرچ کنزول یہاں سے لنک کرنا ہے تو یہ وہاں سے ڈیٹا فیچ کر لے گا اس کے بعد کنٹینٹ اے آئی کنٹینٹ اے آئی کے ذریعے رینکٹ میں آپ کو ریلیکٹڈ کی ورڈز، قویسٹنز اور لنکس وغیرہ سجیسٹ کرتا ہے اس کے بعد ٹائٹلز اینڈ میٹھا اس کے بعد آپ کا جو ڈیفالٹ ریبورٹس میٹھا ہے وہ انڈیکس یہ ہونا چاہیے یہ مائنس ون، مائنس ون اور لارج اس کے علاوہ آپ کی جو ایمٹی کٹیگری اور ٹائگ ارکائیز ہیں وہ نو انڈیکس ہونے چاہیے سرپریٹری ان میں سے کوئی بھی رکھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلا جو ورڈ ہے وہ کپٹل ہو جائے تو آپ اسے انیبل کر دیں ویسے ٹھیک رہتا ہے انیبل کرنا چاہیے اوپن گراف کا تھامنیل تو یہ بھی لازمی ہونا چاہیے تھامنیل میں آپ اپنی ویب سائٹ کا کوئی سکرین شورٹ لے کے لگا دیں سیف چینڈیز لوکل ایسیو یہاں پہ ارگنیزیشن اگر آپ کی کمپنی ہو یا پھر ایک بلوگ بغیرہ ہو تو پرسن یہاں پہ لوگو لگا دینا ہے اس کے بعد سوشل میٹا یہاں پہ آپ کا جو فیس بک کا پیج کا یورل ہے اس کے بعد آپ کی پر فائل کا لینک اور سیکنڈ میں نیچے والے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ ٹویٹر کا یوزر نیم اس کے علاوہ ٹویٹر کا یوزر نیم وہ ہے میرا علیم انڈر سکور ایسیو جسٹ ان کیس آپ کا پتہ نہ ہو آپ نے پر فائل میں جانا ہے یہاں سے یہ کپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد سیف چینڈیز اس کے بعد اگر آپ نے بلوک کو ایزا ہوم پیج شو کروا رہے ہوں تو یہاں پہ پھر اس کی سیٹنگز آ جائیں گی آپ ٹائٹل اور میٹل ڈسکرپشن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد پوسٹ فورمیٹس یہاں پہ آپ کا ٹائٹل کس طریقے سے کریئٹ ہو اس کا پیٹرن یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو آپ ٹائٹل رکھیں پھر ڈیش پھر ویب سائٹ کریں اس کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن تو یہاں پہ اگر آپ پیٹرن میں کوئی چینڈیز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ورڈ وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ سال کوئی اور سیمبل ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اوتھرز انہیں آپ نے لازمی آنے پر رکھنا ہے سلیش اوتھر اچھا یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کوئی آپ بائی ڈیفالٹ رکھنا چاہے ڈسکرپشن تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں باقی چیزیں بھی ٹھیک ہیں مسک پیجیز جو ہیں وہ آپ نے ہمیشہ رکھنے ہیں اس کے علاوہ سرچ ریزلٹس کو نو انڈیکس کرنا ہے اس کے علاوہ سب پیجیز انہیں پہلے نو انڈیکس کیا جاتا تھا لیکن اب نیو ایسی او جو آگئی ہے اس میں انہیں اس طریقے سے رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ جو پیجی نیٹڈ پیجیز ہوتے ہیں انہیں بھی انڈیکس کروانا آتا ہے جو پاس و پروڈیکٹڈ پیجیز ان کو آپ نو انڈیکس کروا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد پوسٹ آئیپس میں پوسٹ یہاں سے آپ سکیما سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی کسی اور قسم کی ویب سائٹ ہے بکس وغیرہ کی ایوینٹ کی یا جوبز کی تو وہ اس حساب سے آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر نیوز ویب سائٹ ہے تو یہاں سے نیوز آرٹیکل پرائیمری ٹیکسونومی کیٹھے گری ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں پیجیز تو یہ بھی اسے طریقے سے ٹھیک ہے سب کچھ اٹیشمنٹس ڈیزر لکھی گئی ہیں پیجیز چاہیے سب کاتھ اٹیشنٹس کٹیش کٹیش پیجیز کٹیش 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 اس کے بعد سائٹ مائپ سیٹنگز لنکس پر سائٹ مائپ 200 ٹھیک ہے زیادہ کریں اندر گوگل کرال نہیں کرتا ایمجز بھی انکلوڈ ہونی چاہیے اگر آپ پوسٹ میں فیشٹ ایمجز شو نہیں کروا رہے تو پھر انہیں بھی انکلوڈ کرنا چاہیے کسی پوسٹ کو ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی آئیڈیا آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں آگر کوئی آپ ٹرم ایکسلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد سارچ انجر اس کو پنگ ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہے سیو چینجز پوسٹ انکلوڈ کرے ٹھیک یہ بھی ٹھیک اس کے علاوہ کٹیگریز یہ بھی ٹھیک ٹیگز کی ضرورت نہیں ہے رول مینجر آپ کی طرح ایکسس دینا چاہتے ہیں اس کے علاوہ 404 منیٹر جب آپ کو یہ پیج بغیرہ ریلیٹ کریں جس پر ٹرافک آ رہی ہو تو اس کا لوگ بغیرہ یہاں پر شو ہوگا اس کے علاوہ سیٹنگز آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور امپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو ویب سیٹ کو انیلیز کر کے دیکھتے ہیں ایس اس کو ٹھیک بتا رہا ہے وارننگ فیل ٹیسٹ اچھا تو ایشوز بغیرہ بتا رہا ہے مطلب یہ بھی کافی اچھی چیز ہے کرنی چاہیے تو اسی کے ساتھ ہی پوری رینک میت کی گائیڈ کمپلیٹ ہوگی ہے امید ہے کہ آپ کو کافی زیادہ نئی چیزیں سیکھنے کے ملی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کو سارے کنسیپٹ ٹلیر ہو گئے ہوں گے ویڈیو دیکھنے شکریہ اللہ حافظ